موسیقی لیکن یہ دو ہزار جمعہ ساتھیاں موجود ہیں ان دونوں کا نام اس کے اوپر ہے راک شاید مصروف صاحب کے نام ایک ایڈر کروڑ روپی ہے تین چار دفائن کی دبائی کے ٹرپ ہیں مظر صاحب کے پاس جو ہے چرانوے لاکھ روپے ہیں اور شاید ایک آدھا پلوٹ ہے آپ کے اوپر اب یہ مسکرہ رہے ہیں یہاں پہ صرف الزام لگ گیا اور دنیا جو ہے اس الزام کو سچا سمجھتی ہمارے ہیں تو الزام سچا ہے گوائی یا صفائی تو لکھ آجی نیٹ پہ کوئی لسٹ آپ دے دیں وہ تو الگ چیز ہے مجھے میں کس کو چیلنج کروں نیٹ پہ اگر کوئی نام آ گیا ہے کسی نے دے دی ہے نام پچاس نام دے دیں میں ڈیڑھ سو نام دے دوں ہم ایک لسٹ شکر دیتے ہیں اگر میں نیچے یہ لکھوں کہ ہاں میں نے دیا ہے اور جس کو میں جانتا ہوں کہ ہاں یہ شخص ہے اس نے دیا ہے نیچے کوئی لسٹ ہے تو تو میں اس کا جواب دوں لیکن کوئی بھی آدمی پچاس چیزیں نیٹ پہ چلتی رہتی ہیں ہمارے حوالے سے ہاں اسپیسیفک کوئی بتائے کہ وہ لسٹ ہے وہ ثابت کرے میں تو آج تک بہتے ڈاؤن میں کبھی ملک ریاض کی شکل نہیں دیکھی ہے میں نے مظہر ویسے تو دیکھی ہے لیکن ویسے کبھی بھی نہیں تو آپ نے چورانوی٠ لاکھ روپے نہیں نہ میری کبھی بات ہوئی ہے آپ نے چورانوی٠ لاکھ روپے نہیں یہ سوال پوچھیں کہ ایک بجے ہیں میں بھی اس کی طرح روپے ہیں آپ کے اوپر بھی کروڑ روپے ہیں دبائی کے بڑے ٹرپ ہیں آپ کے ہوتل وغیرہ ہیں وہ کیا ہے آپ مجھے بتا دیں گے تو میں سے جو ازاد کرتے گوں گا کیا ہے میرے اوپر کیا کیونکہ دوکسہ آپ پڑھ چکے ہیں آپ مجھ سے نہ پوچھیں میرا انٹرنیٹ زیرا سلو ہے فمجھے نکال لیں پڑے گی آپ جانتے ہیں کیونکہ کئی لسٹیں گھوم رہی ہیں جس کا آپ رالیبن یہ وہ ہے جس نے کہا گیا ہے کہ دوکٹر شاہد ان کے دبائی کتنے دن کیسٹے ہم نے دیا تین ٹرپ ہیں شاید آپ کے تین یا سات ٹرپ ہیں آپ کے کتنے ہیں ساتھ ہیں میرے خاصے تین ہیں میں جب جس آزارے سے بھی بابستہ ہوں یا رہتا ہوں میں یا تو اگر آفیشل ٹرپ ہمیشہ ان سے ٹکت آتا ہے میرا جیسے کہ ساری کمپنیز میں سارے آزاروں میں ہوتا ہے اور اگر میرا ذاتی تو وہ میں ہمیشہ میرا ایک ٹرپل ایجنٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنے آر ساتھ آر سالوں سے اور وہ ہمیشہ ٹکٹ کر کے دیتا ہے اور میں اس کو ہمیشہ خود پر کرتا ہوں دوسری بات کیے کہ میں دبائی میں ہوتل میں کیوں ہوں گا میں تو رہتا ہی دبائی میں ہوں اور ابھی بھی آپ سے دبائی سے بات کر رہا ہوں تو میں ہوتل میں ایک کروڑ ساتھ لاکھ روپے ہیں جو کہ نیشنل بینک سے ایک انسٹالمنٹ میں آئے ساتھ فلی پیڈ ٹرپس دبائی انکلوڈنگ ہوتیل سٹیز اور مظہر بھائی آپ کے نووے لاکھ روپے ہیں دس منڈے کا پلوٹ اللہر میں کسی نام ہے کوئی نام نہیں وہ اعتزاز احسنس آپ کے ریفرنس آئی ہے کہ انہوں نے ریلیز کی ہے اور ملک ریاض آپ کے آفیس آئی ہے میرے ہوتل کے کرایاں کی ہے آپ کے ہوتل یہ ہے ٹی اے ڈی اے پورا اچھا میرے سوال اس کا مقصد یہ ہے آپ دونوں سے پوچھنے کا اس طرح کے الزام لگانا دیکھیں اگر یہ لسٹ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لسٹ بہریہ ٹاؤن کے افیشل ایشو ہوئی ہے تو میں سو ملک ریاض اور میں سو ایک اور ہمارے پرسن اوکی یہاں چاہتا ہے جہاں دم دبی اگر یعنی کہ اگر واقعی حطہ کے عزت ہو تو پراہ حطہ کے عزت کا دعویٰ بلکل ایسا ویسا نہیں ہے ڈاک صاحب یہ سٹینس بلکل صحیح ہے مزر صاحب کا میرا تو خیال ہے کہ میں بلکل اگری کرتا ہوں مزر صاحب مگر یہ دیکھیں نا یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک بات ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں سے واقعی شوئی ہے اتنا بڑا بھی ڈاک صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کیونکہ ابھی تو نیٹ پہ کوئی سورس نہیں ہے اس کا کوئی ایپی ایس و غیرہ ڈھونڈ آنکے اگر اچھا یہ صرف ملائن کرنے ان کو کسی ہے بھئی اس کو ٹریس کرو یہ کہاں سے بنی ہے کس نے بنائی ہے اچھا اس کا سورس چھوڑی ہے اس کا سورس چھوڑی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ملک ریح صاحب نے کوئی پیسا آسا نہیں دیا اس کا سورس موجود ہے ایک آدمی براہ رات پریس کانفرنس میں براہ رات کہہ رہا ہے یہ بات قرآن شریف ہاتھ میں لے کے گوائی دی رہا ہے یعنی کل فرض کریں ملک ریاس اس طرح کی کوئی بات کریں کہ یہ ایسی لسٹ ہے تو تو بات بنتی ہے اس میں اور اس میں دبین آسمان کا فرض ہے ایک آدمی براہ رات پریس کانفرنس میں الزام لگا رہا ہے اور نام لے کے کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ ان تین سوالوں کے جواب دیں نام لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایک ڈان چلا رہا ہے نام لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری جیب میں سات ججز ہے یہ برائرار ڈیریکٹ ڈلزامہ پہ ہے یہاں قطقہ میں گئے ڈاکٹ صاحب کل آپ کی میری بات ہوئی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ جن جرنلسٹ نے گوائی دی وہ جو شہادت لوہ ہے اس کے حساب سے انہوں نے گوائی دے دی وہ شہادت ان کی ہو گئی تو ملک ریاس صاحب کی بھی تو شہادت ہو گئی نا نہیں یہ شہادت پتہ نہیں دو کسام دو طرح فرما پہلے اس شہادت کا حضور میں ابھی بتانیے آپ کون سے شہادت کیا رہے ہیں میں نے ناؤزم ہے اللہ ان کو زندگی رہ سہد دے مقصد میں رہے کہ قائم و دائم رہے سب لیکن ان کی گوائی تو ہو گئی وہ جو شہادت لوہ ہے اس کے حساب سے تو انہوں نے گوائی دے دی قرآن شریف آپ میں لے کے حلفیہ بیان دے دیا دیکھیں نا میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی جیسے کہا تھا نا یہ سارا گوف اپ ہو گیا ایک تو قرآن شریف کو پیچ میں لینڈ لانا ہے یہ جو پتہ مرزا صاحب نے شروع کیا اس کے بعد پھر پتہ نہیں اور یہ قرآن شریف کو رکھیں تو ایک طرف کیونکہ یہ درٹی گیمز ہیں ان کی گندی سیاست ہے گندے بزنسز ہیں گندہ پائے ایک تو قرآن شریف کو یہ سائٹ پک کریں یہ جو ایک عادت ہوگی ہے یہ نا سر پہ رکھ لیا ہاتھ میں اٹھا لیا اور شروع ہو گئے اب وہ ان قرآن شریف کو ہاتھ میں اٹھا کے بات کر رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں اب وہاں سے یہ بھی غلط ہے وہ فقیر حسین صاحب اب کلیریفائی کر رہے ہیں آکر سپریم کورٹ کی طرف سے کہ نئی جی چیف جزکین کی ظاہرہ اثر میں اللہ تو ہے نہیں اب تو ایکٹنگ اس کو کام کر رہے ہیں اپنے حدے پر تو وہ وہاں سے فقیر حسین صاحب کلیریفائی کر رہے ہیں ایک اس میں اور جو مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کیونکہ اس میں عسکری ادارے بھی ہیں اس میں ایجنسیز بھی ہیں بہریئر ٹاؤن کا وہ بھی معاملات بہت ست رہے ہیں اب یہ نہ ہو جائے کیونکہ مس گیرڈ میزائل ہیں ملک ریاض صاحب مس گیرڈ میزائل ہیں جو پتہ نہیں کس کے سر پر پھٹنے کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا میری تو پوری جو بہریئر ٹاؤن مجھے تو انہوں نے کہا فون پہ کہ جی میں تو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ میرا تو ختم ہو گئی میری تو امیج ختم ہو گئی میرا تو پورا بہریئر ٹاؤن چلا گیا مجھے بچوں سے زیادہ عزیز تھا تو اب میں تو یہ کر دوں گا میں تو کر دوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہاں تک جائیں گے کہ میں یہ نہیں جانتا یا تو ان کو کوئی جا کے میسیج دے کہ جی آپ اس کو کوٹ تک رہنے دیں اور مزید اپنے لیے بھی مصیبتیں ناکھڑی کریں اور دوسروں کے لیے بھی ناکھڑی کریں آپ تو مصیبت تو کھڑی ہوگے اب تو کوئی نہیں سمجھا سکتا کسی کو نہیں یہ تو پرنڈورو پاس کھل گیا ہے نا اب یہ کہاں جا کے انڈ ہوگا اللہ جانتا ہے یہ دیکھیں نا اب اس میں کون کو نکلے گا کہاں کون نکلے گا کیونکہ اگر انہوں نے کسی کی فلمیں بنائی ہیں تو کسی نے ان کی ضرور بنائی ہوں گی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس ملک میں کہ کسی ملک ریاض ساتھ جیسے کردار کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ رکھے اتنے عرصے اتنی پاور دے اتنا بنائے اتنی ہاؤزنگ سکیمز ہوں ان کی پرائیوٹ جیٹس ہوں اربوں کھربوں روپیہ ملک کے اندر اور باہر ہو اور اس شخص کی تم پہ پیرنا ہو یعنی دیفنیٹلی ملک صاحب کیوی فلمیں بنی ہوں گی ملک صاحب آخر دیکھیں نا ملک صاحب یعنی بلکل دیکھیں ایک آدمی جو سیویلین ہے وہ بیریئر ٹاؤن چلا رہا ہے اس سے بزاتے خود یہ چیز ہے نا تو وہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کمزوریاں جو ہے وہ ہاتھ میں نہ ہو کسی اور کے کسی بھی شخص جو اس پوزیشنز پہ آدمی ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کام میں آ رہا ہے اس کی ویکنسز ہوتی ہیں جہاں وہ یوز ہوتا ہے اب ملک ریاض صاحب اتنی ٹاپ پوزیشنز ملک ریاض صاحب کو کون یوز کر رہا ہے کس مقاصد کے لیے یوز کر رہا ہے آسان نہیں ہے کیسے شخص کو یوز کرنا جو جس کی کھربوں کی پروپٹی ہو ایسے شخص کو جو ہے اور تعلقات بے انتہاں دیکھیں ادھر ادھر ان کے پولٹیکل اسٹیگ لی ہیں جس طرح انہوں نے چودین نصار کا نام بھی لیا اور چودین نصار نے براہ راست ان پہ ان پہ اٹیکز بھی کی ہیں انہوں نے اور یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ایک ایک شریف نواز شریف صاحب کی دوسری پوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کی دوسری پوزیشن ہے کسی نے مجھے یہ بتائیں میڈیا سمیت کسی نے اگر ملک ریاض کے خلاف ہم بات بہت کر رہے ہیں کسی نے بحریہ ٹاؤن کے ایڈورٹیزمنٹس ریفیوز کی ہیں ریزس کی اس وقت تک کہ جب تک بلیک ان وائٹ چیزیں چاہے ہمار ہو چاہے ٹی وی ہو کیا پنجاب گورنمنٹ نے وہ چیزیں روگ دی ہیں جو بحریہ ٹاؤن انویسٹ کر رہی تھی یا ملک ریاض انویسٹ کر رہی ہیں چودین نصار پہ بھی ہٹ کیا کہ مجھے وہ نہیں جینے وہ کہاں لے جا رہے ہیں ان کو بھی کہیں لے پیٹنے کا موڈ آخر دیکھیں وہ تو بالکل ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ تک اطلاع ہے کہ اگلے الیکشن میں ملک ریاض کی پوری کوشش ہوگی کہ چودین نصار نہیں جیتے ہیں وہاں سے اور انہوں نے یہ بھی ہے کہ تیس تالیس ہزار ووٹرز ریجسٹرڈ کر آئے ہیں پہلے بھی ہروائی چکے ہیں اس ایریا میں کوشش کی ہے لیکن وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو آگے آنے والا لیکن جہاں فائنینشل انویسمنٹ کی ہے انہوں نے اگر اس نے پولیٹیکل پارٹیز میں انویسمنٹ کی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز